ایک بہت بڑا جرم اور ہوتا ہے ہمارے زمانے میں وہ ہے مزاک اڑانا کسی کا کسی کا رنگ اگر کال ہے تو کس نے بنایا ہے اونچہ بولے کس نے بنایا ہے قادر چھوٹا ہے تو کس نے بنایا ہے رشتہ دیکھنے آیا ہے بیٹی کا بیٹے کا باپ ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں فیرون بن گیا ہوں رشتہ دیکھنے آیا ہے کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے شرافت بھی ہے نفاست بھی ہے بٹی کا قادر چھوٹا ہے تجھے خیال نہیں آتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو انچی ٹیم لے کے پھرنا ہے تجھے احساس ہی نہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں تجھے خبر ہی نہیں بیٹی کتنے بڑے درجے کا نام ہے حضرت مالک بن دنال فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شراب بھی تھا میری دو سال کی بیٹی تھی میں شراب پینے لگنا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی کہتا ہے ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی دو سال کی بیٹی فرماتے ہیں میری بدنصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں قیامت قائم ہو گئی ہے میرے لئے دوزخ کا حکم آ گیا میرے پیچھے ایک بڑا سا ازدہا بڑا سا سام باگنے لگا فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں ایک بزرگ نظر آئے میں نے کہا مجھے بچانا کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں میں نہیں بچا سکتا کہتے ہیں مجھ میرا اشارہ کیا کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بٹ جائے کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی میری میری بیٹی دوڑتی آئی میری گود میں بیٹھی اور ازدے سے کہنے لگے تفاہ ہو جا وہ میرے ابو کو نہیں جلا سکتا کہتے ہیں وہ دو سال کی بیٹی کی آواز سنکے وزدہ باگ گیا میری گود میں بیر خواب دیکھ رہا میری داڑی سے کھیرنے لگی کہنے لگے ابا میں تجھ عمل نہ کرتی ہوں شراب نہ پیا کر تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو ازدہ بان تو بزرگ کون تھے کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے اور وہ کمزور بڑا تھا آپ کو بچا نہیں سکا ابا جی بس کر دیں ابا برے کام نہ کریں آپ توبہ کر لیں جو پچھلے گناہ ہو گئے اب میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی رب آپ کے معاف کر دے گا مالک بن دیناب فرماتے ہیں میری یہاں کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا بیٹیاں تو بکشوانے آئی ہیں دنیا میں بکشوانے اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں فخر سے بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے بیٹے کے پندرہ رشتے ہیں شاید مجھے قرآن دازی کرنے پڑے شرم کر حیاء کر لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کی انداز اختیار کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا اس پر تو پھر تجھے حیاء نہیں آتی لوگ ٹیس کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہن کے بھائی کو تقلیف دیتے ہیں بیٹی کے باپ کو تقلیف دیتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں ڈرنا چاہیے رب گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو شرم آنی چاہیے مزاک اڑاتے ہیں لوگ گریب کا کالے کا چھوٹے کا دوالے مزاک اڑاتے ہیں میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبودعو شریف میں حضور کہ ایک سیابی جیاد پہ تھے کہتے ہیں کہ پڑاؤ کیا ایک سیابی سو رہے تھے دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینک لی وہ در کے اٹھے پھائے کیا ہو گیا رسی پھینک لی در کے اٹھے انہوں نے سمجھا ساپ آ گیا ہے حضور قریب ہے فرمایا خبردار مسلمان کو درانا حرام ہے حضور میں مزاق کر رہا تھا فرمایا کوئی حرام فیل کر رہا تھا خبردار یہ کام کیا تھا میرے حبیب پاک علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑاتا تھا مزاق اڑاتا تھا جس کا رنگ کال ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے کہتے چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں سلو اور یاد رکھو برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا تو یہ پتہ نہیں تو خدا کا بندہ ہے محمد عربی کا نوکر ہے کنتم خیرہ امتین تو سب سے زیادہ شان والا ہے برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے جو اونچا سمجھے وہ تو بہت خیر برا ہے ہی تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے کیوں تو چھوٹا سمجھتا ہے جب رب کریم نے بلانے میں فرق نہیں کیا جب رسول اللہ نے نماز میں میں فرق نہیں کیا جب جنت میں اللہ نے علید علیدہ کیٹا گری نہیں بنائی کہ امیر یہاں گریبی درچہو جرید درچہوٹے تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبول کی بلانے ہی عطا بروائی ہے تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے زیادہ مجرم ہے احساس کمتری والا زیادہ ظالیل ہے یہ یاد رکھنے اور سمجھیں میری بات کو اور گوھر کریں مزاد کرتے ہیں لوگ اوہ فلانی برادری کا میرے سامنے بات کرے گا فلانی برادری اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا وہ پھر آئے گا پھر کہا جائے گا آجا جنت میں پھر دھوڑے گا پھر جنت کے قریب جائے گا پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر مایوس ہو کے آئے گا رہا ہے تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا تو لوگوں کے مزاق اڑاتا تھا جوان اس کو کہتے ہیں جو فبتی کا زیادہ کس ہے جھوکتیں زیادہ کرے بڑوں کا مزاق اڑائے بیماروں کا مزاق اڑائے غریبوں کا مزاق اڑائے کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے فبتی کس ہے وہ سمجھ دارے یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو تیرے ساتھ ایسا ہوگا میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلام میرے بھائیو بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مزاق بڑا ظلم نہیں کرتے تکلیف نہیں دیتے میں نے بڑوں کو روتے دیکھا ہے میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے بیماروں کو تڑپتے دیکھا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں لوگ لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مزاق اڑاتے میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں آج کے لئے جا رہا تھا مہدوس ابن جوزی نے لکھا ہے ماتے رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا علاقہ بڑا چٹیل تھا بڑا سخت تھا میرا ارادہ بنا کے میں اور لوگ مزاق پر فخر کرتے نہیں بعد میں آکر سناتے نہیں میں نے یہ کیا آج اس گناہ پر فقر نہیں کیا جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سبھانی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مزاق کر رہے تو آپ فرمانے لگے اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں جاہل لوگ مزاق کرتے ہیں اعوذ باللہ پہلے سپارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مزاق اڑھا ہے جو کسی کے رنگ کا نہیں کہہ رہا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے میں جا رہا تھا راستے میں میں نے دیکھا کہ چٹیر میدان ہے آج کے لیے جا رہا تھا کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی بوڑی عورت کا مکان نظر آیا اس کے پاس میں نے پڑھاؤ کیا ٹھہر گیا بوڑی نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہنے لگی کوئی نورانی چیرے والے بزرگ ہیں کوئی پریزگار آدمی ہے ان کو بلال آؤ اپنی ڈرائن گروہ میں بیٹھک میں سلا لیتے کہتے ہیں مجھے وہ لے آئے بیٹھک میں سلایا آدھی راہ کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی جیسے کسی کو کوئی دروے مارتا ہے وہ چلاتا ہے شلون ماشاون مشکیزہ کدھر ہے مشکیزہ کہوں گیا مشکیزہ لاؤں مشکیزہ پھر کوئی مارتا ہے پھر مشکیزہ آئے مشکیزہ کدھر گیا مشکیزہ فرماتے ہیں کو روتا ہے مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے حضرت جنابی سیدن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا ادھر دائیں باہر نکلا کوئی بندہ نظر نہیں آتا چیخنے کی آواز چلانے کی آواز تڑپنے کی آواز میرا دل کام پہ اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے فرماتے ہیں دن کا اجالہ نکلا نماز فجر کے بعد میں نے بھوری کو بلایا میں نے کہا اممہ سو نہیں پایا ساری رات اممہ کہنے لگی تجھے مشکیزہ مشکیزہ کی آواز آتی ہوگی تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی میں نے کہا ہاں کیا ہوا کہنے لگی تمہارے کمرے کے بلکل پیچھے میرے شہر کی قبر ہے وہ اپنی قبر سے مشکیزہ مشکیزہ چلاتا ہے ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے بڑی دعائیں کراتی ہوں تو بھی دعا کر اس لیے بلایا ہے اللہ اس کی مشکل آسان کر دے قبر کا عذاب اٹھ جائے تو میں نے کہا اممہ اس کی غلطی کیا ہے کہنے لگی ایک پیاس آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا برسوں پرانی بات ہے پتہ نہیں شیر پیچھے تھے ڈاکو پیچھے تھے کیا تھا دوڑتا ہوا آیا آ کے کہنے لگا ہائے پیاس ہائے پیاس پانی مل جائے پانی مل جائے پانی دے دو کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا میرے شوہر نے مزاق کیا کنے لگا مشکیزے سے پی لیں وہ جب مشکیزے کے قریب یا مشکیزہ کھولا تو وہ خوشک تھا کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا اس کی موت ہو گئی جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی عباد آتی ہے سالوں بیٹھ گئے عرش کا مالک نراز ہو گیا ہے کہ تُو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مزاق کیا مرنے والے سے بھی تُو مزاق کرتا رہا فرمایا اب یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے دعا کرو اوہ چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مزاق بڑھانا نہ کسی کے حال پہ تنزگر نہ کسی کے غم کا مزاق اڑا وہ جسے چاہے جیسا نواز لے یہ مزاق یہ لطف رسول ہے باپ منتے کر رہا ہے کہ برات آئی ہے بیٹی کی تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے رشتے دار مزاق اڑا رہے ہیں یہ کیا پکایا ہے یہ کیا لائے ہو یہ کیا رکھا ہے انتظام کس طرح کا کیا ہے بیٹھنے کا صلیقہ نہیں بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں تُو جاہل ہو جیسے کام کر رہا کسی کے گھار آ کے اس کا نمک کھا کر تُو مزاق اڑا رہا کسی کے گھار پیٹھ کے اس کی توہین کر رہا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مزاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا اس کو خوف دینا دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے دل لگی کرنا خوش دلی کرنا سنے والی بات کرنا آسانہ یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے اس جہالت سے منع کیا گیا بھائی مزاد کرتے ہیں لوگ پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے خدا رہا اس ظلم سے باز آؤ اس بلہ سے باز آؤ